اب اس کے بعد ایک اور تقریر پیش کرنے کے لیے میں آلیا مرسزا کو آواز دے رہی ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج مجھے اس پروگرام میں جو کچھ کہنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے ہندوستانی رہنما اے پیڈے اردو کلانچ منزل اوہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوئی ہے منزل اوہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پر اوہی سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے بران ہوتی ہے ایک جبنوں اندھیرہ مٹانے چلا ایک جبنوں اندھیرہ مٹانے چلا حیثیت دیکھئے حوصلہ دیکھئے جنابی آلی یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ محنت، حمت، لگن اور حوصلہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایک ماہی گیر کا بیٹا جو دھر کے اتراجات کو پورا کرنے کے لیے اخبار بیشتا ہے اور ساتھ میں اپنی تعلیم بھی چاری رہتا ہے اور آگے چل کر ایک عظیم شخصیت کا مالک بنتا ہے یہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ایک ریسیٹن اور مرزائی مین اپی جے عبدالکلام ہے اپی جے عبدالکلام کو تعلیم حافظ کرنے کا اس قدر شوق تھا اس قدر لگے تھی کہ ان کی قریبی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بند سکی اور عالی تعلیم حاصل کر کے سائنس کے میدام میں ایسا نام کم آیا کہ وہ مزائل مین بن جائے اور ہمارے ہندوستان کو بلندیوں پر پہنچایا میں اگر ٹوٹ کے بکھنوں تو مجھے چن لینا میں اگر ٹوٹ کے بکھنوں تو مجھے چن لینا نئے دور کی تعمیر میں کام آؤں گا نئے دور کی تعمیر میں کام آؤں گا محضرت سامین یہ حقیقت ہے کہ مزائل سازی ان کا ایسا کارنامہ ہے جس پر مستقبل کا ہندوستان رشت کرے گا فخر کرے گا انہوں نے اگنی پرسویر پرشیول برہموس اور آکاش جیسی نام کی مزائل تیار کیے اور کافی کامیاب تدربے کیے ان کا مقصد تھا کہ ہندوستان کو سائنس کے میدام میں خود کفیل بنانا چاہے دے ان کا میدام یہ نہیں تھا بلکہ وہ نئی نسل کو ملک قوم کی حجمت کے لئے تیار کرنا بھی چاہے دے ان کا تربہ کے درمیان جانا انہیں راہ دکھانا ان میں عظم اور حوصلے پیدا کرنا ان کے بنیادی مقصد میں شامل تھا انہوں نے صرف میزائل ہی نہیں بنائی بلکہ ایک ایسی نسل کی تیاری میں مشغول ہو گئے جو دردنوں میزائل بنا چاہتی ہے ان کے عظم اور حوصلے کو تیفتی ہوئے مجھے علامہ اقبال کا ایک شیر یاد آرائے گی یقین محکم عمل پر ہم محبت پاس عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں محضرت سامین اے پی جے عبدالکلام ایک سائنسیس ہونے کے ساتھ کار بہت ہی اچھے مساندیس بھی تھے ان کی کتاب ونس آب وار کے نام سے مشہور ہو چکی ہے جس کو پڑھنے کے بعد آگے پڑھنے اور نئے حوصلے کی ترگیب مل دی ہے ایک جانا انہوں نے بڑی اچھی مثال پیش کی تھی کہ جب بارش ہوتی ہے تو پرندے اپنے اپنے گھوصلوں میں زبب جاتے ہیں مگر شاہین آشیانے کا رخ نہیں کرتا وہ آسمانوں سے بھی اوجہ ہو جاتا ہے انجام اس کے ہاتھ میں ہے آگاستو کر کے دیکھو بھیگے ہوئے پروں سے پرواز تو کر کے دیکھو بھیگے ہوئے پروں سے پرواز تو کر کے دیکھو جنابِ عالی اے پی جے عبدالکلام بچوں کے بڑے ہی کرویدہ تھے ایک بار وہ بچوں سے خطاب کر رہے تھے آسمان کی طرف دیکھئے ہم اکیلے نہیں ہیں ساری کائنات ہمارے ساتھ ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہ دے محضرت سامائی کہہ دے گی اگر تیرے پاس علم ہے تو تو سجیوں یاد رکھا جائے گا ورنہ محضرت کے بعد تو لوگ بھول بیٹھتے ہیں اے پی جے عبدالکلام ایک ناپ بھولانے والی ہزتی ہے وہ ایک عالی دماغ نیک دل اور خوشمزاد شکریت کے مالک تھے فلک برسوں گردش کرتا ہے جب جا کر کے ایسی عظیم شکریتیں پیدا ہو دی ہیں اب سوز کہ انسانیت کا یہ قدلہ 27 جولائی 2015 کوہن سے جدہ ہوا کہتے ہیں جب کوئی عظیم درخت گرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت برسوں تک گھلائی نہیں جاتی ہیں اے پی جے عبدالکلام ایک ایسے عظیم درخت تھے جن کی موت پر صدیت ہزنے کے بعد بھی لوگ افسوس کرتے رہیں گے انہوں نے اپنے پیچھے ایسی مثال چھوڑی جس سے نئی نسل اور کام کو کچھ کرنے کچھ بڑھنے کی ہمت پیدا ہوگی اور سائنس کے میدان کو ترقی بھی ملے گی نیزائیلمنٹ کا سبنا بھی پورا ہوگا کہ ہمارا ہندوستان سائنس کے میدان میں دیسی سے ترقی کرے کچھ بڑھنے کی کچھ بڑھنے کچھ بڑھنے کی